بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ثانیاں وہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے اول یہ کہیں گے کہ ہم احکام الہی کے جاننے سے بلکل بے خبر تھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میں نے پیغمبرو کو موجزات دے کر بیجا انہوں نے میرے احکام کو نہائیت امانتداری کے ساتھ پہنچایا تم نے کیوں گفلت کی اور احکام کو کیوں تسلیم نہیں کیا جواب میں کہیں گے نہ تو ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا نہ کوئی علم پہنچا پس اول حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جھوٹو اے حق سے مو موڑنے والو کیا تم کو یاد نہیں کہ میں نے تم کو ساڑھے نو سو برس کی مدت دراز تک طرح طرح کے ویض سنا کر عذابِ الہی سے ڈرائیا احکامِ الہی پہنچائے کتنی محنتوں کوشش کی الانیوں پشیدہ طور پر خدا کی وخدانیت اور اپنی رسالت کے اثبات میں کس قدر کوشش اور جان فشانی کی کھلی دلیلوں اور موجزوں سے ان کو ثابت کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم قرآن کریم میں ہے ترجمہ بس وہ اپنی قوم میں پچاس برس کم ایک ہزار سال تک رہے حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر چودہ سو برس کی تھی جس میں سے ساڑھے نو سو برس ویز میں سرف ہوئے ترجمہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ فلا مجلس میں میں نے تم سے اس طرح کہا تھا اور تم نے ایسا جواب دیا تھا سورہ نوح اسی طرح اپنی تبلیغ اور ان کے انکار کے دیگر قصص یاد دلائیں گے مگر وہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں جانتے بھی نہیں اور نہ کبھی تم سے کوئی خدائی حکم سنا اس پر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے نوح اپنی تبلیغ اور رسالت کے گواہ پیش کرو آپ ارض کریں گے اللہ تعالی نے اس موقع کے متعلق فرمایا ہے ترجمہ اے امت محمدیہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ سورة البکرہ اس آیت کی سچائی ظاہر ہوگی اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میرے گواہ امتیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پس اس امت کے علماء صدیقین اور شہدہ حاضر کر دیا جائیں گے وہ ارض کریں گے ہاں ہم ان کے گواہ ہیں بے شاکہ تم نے ان کے رسول بنا کر تبلیغ احکام کے لئے اس قوم کے پاس بیجا تھا ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ امت نوح کے کافر کہیں گے کہ نہ تو تم ہمارے زمانے میں تھے نہ تم نے ہماری حالت دیکھی نہ ہماری گفتگو سنی پھر تمہاری شہادت ہمارے مقدمے میں کیوں کر قابل سمات ہو سکتی ہے اللہ تعالی کا فرمان سچا ہوگا اس نے سرال بکرہ میں فرمایا ہے اور رسول تمہاری گواہیوں پر گواہ بن جائیں گے اور فرمائیں گے جو کچھ میری امت نے کہا وہ بلکل بجاؤ درست ہے کیونکہ ان کو اس حقیقت حال کا ثبوت دنیا میں بزریہ خبرِ الٰہی پہنچا ہے جو معاینوں مشاہدہ سے کہیں قوی ہے تب جا کر یہ کافر ساکت ہو کر ملزم قرار پائیں گے ان کے بعد اسی طرح حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی امتیں بل ترتیب مقابلہ و مباسہ کر کے بلاخر قائل ہو جائیں گی اور ملزم قرار پائیں گی اس کے بعد عذر و معذرت کرتے ہوئے کہیں گے اے خداوند فی الواقع ہم نے نہیں سمجھا خطاوار گنہگار ہیں لیکن ان تمام خرابیوں کے باعث اور لوگ تھے پس ہمارے عذاب کو ان کی گردموں پر رکھ اور ہم کو دنیا میں واپس بیج دے تاکہ وہاں تیرے احکام کو قبول کر کے نیک عمل کریں بارگاہ عزیز سے جواباً ارشاد ہوگا کہ تمہارا عذر قابل سمات نہیں جو سمجھانے کا حق تھا وہ ادا ہو چکا تم کو ہم نے لمبی مدد تک فرصت دی تھی اب دنیا میں واپس جانا ناممکن ہے ترجمہ کیا دنیا میں ہم نے تم کو اس قدر عمر نہیں دی تھی کہ سچائی کو بخوبی معلوم کر سکتا اور حالانکہ سمجھانے والا پیغمبر بھی تمہارے پاس آ گیا تھا پاس آبی جے لید تو لال کیسی سرائے فاتر اس کے ساتھ ہی ان کے کیے ہوئے نیک عمال جیسا کہ کفار ہسپتال بنواتے ہیں مخروع خدا کے خوشی و آرام کے لیے دیگر خدمات سار انجام دیا کرتے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اور گناہوں کو برقرار رکھا جائے گا اس حقیقت کو اسی دنیا میں قرآن کریم عشقار کر رہا ہے ترجمہ کیونکہ انہوں نے اپنے زام میں جو کچھ نیک عمال بھتوں کے لیے کیے تھے سرائے فرقان بارگاہِ الہی میں مقبول نہیں ماں سوائے اس کے جو کچھ انہوں نے خدا کے لیے کیے تھے ان کا باسبب جہالت معرفت و مخالفت احکامِ الہی دنیا میں سلح دے دیا گیا اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بے شک چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ و خیرہ